ایف آئی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا جی پروگرام میں بشیر محمد صاحب پروگرام کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا آپ کا وہ میں نے کلپ وہ پہلے سن چکا ہوں کہ آپ کو پرائم نیسٹر ہاؤس میں بلایا گیا پھر آپ کو پرائم نیسٹر کے پرائم نیسٹر عمران خان نام لے کے کہوں گا تاکہ لوگوں کو کنفیر نہ ہو جائے پرائم نیسٹر عمران خان کے کمرے میں لے جایا گیا وہاں پرائم نیسٹر عمران خان سے آپ کی چند منٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کیا کہا آپ کی زبان نہیں سننا چاہتا اسلام علیکم ندیم علیک صاحب میں تو ابھی گاؤں میں ہوں اور آپ کی میں نے پورا وہ جو انٹرو ہے میں نے سن لی ہے بری بات تو آپ کی بڑی مہربانی میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے بلایا گیا ہے پرائم نیسٹر آفیس وہی جو مدب ہوتا تھا میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ شہداد اکبر اور آزم خان they both took me to the prime minister پرائم نیسٹر میں آپ کی طرح آپ کی طرح وہ کروں گا کہ مسٹر عمران خان ایکس پرائم نیسٹر پاکستان ان کے پاس لے گئے وہ کوئی دو منٹ سے زیادہ ہماری میٹنگ نہیں ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی حمد کرو you are a very professional officer اور یہ بڑا important case ہے جس طرح ہوتا ہے کہ یہ important cases ہیں اور یہ وہ تم نے بڑی اچھے cases کو handle کیا ہے بڑی اچھے طریقے سے handle کیا ہے اب یہ بھی case آپ اچھے طریقے سے کرنا دیان لگا گی کرنا باہر support is with you اچھا میں سمجھا شاید کوئی case ہوگا پھر وہاں سے ہم پرائم نیسٹر آفیس سے نکل کے چونکہ آزم خان کے آفیس میں کوئی چیمبر نہیں ہوتا تھا تو ہم چلے گئے شہداد اکبر کے آفیس میں جب کوئی اسی floor پہ کونے پہ ہوتا تھا وہاں پر جاگر کے مجھے انہوں نے جب ہم تینوں اکیلے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کیا جب انہوں نے آپس میں بات کرنا شروع کیا بتانا شروع کیا تو قاضی فائز عیسی صاحب کا نام آیا تو میں ویسے جس طرح ہوتا ہے فرینکلی ظاہر ہے کلیق سے سارے تو میں نے ان کو کہا تو ان کے خلاف ہم نے انکواری کر رہی ہے منی لانڈرنگ کی انکواری کر رہی ہے ہاں ہاں بالکل ہوگی میں نے کہا ہوگی نہیں بھائی نہیں کر سکتے اس بات پہ ہمارا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں بیس مبایس ہے شروع ہو گیا پھر اس کے بعد ہم تینوں اٹھ کے گئے فروغ نصیب صاحب کے پاس اس کے پاس اشفاد بھی بیٹھا ہوا تھا جو اس وقت ڈیریکٹر تھا انٹرنیشنل تیک سیکشن کا اور فروغ نصیب صاحب جو ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے آفس میں اچھا ادھر جا کر کے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں ایسا یہ law کی بڑا ایکسپرٹ ہے فروغ نصیب I know him he's a very good lawyer اور بڑی respectable lawyer ہے اور بڑی اچھی law firm ہیڈ کرتے ہیں کراچی کے ہیں اور میں ان کو جانتا بھی ہوں سینیٹر بھی ہیں ابھی بھی سینیٹر ہیں اس وقت تو federal minister law تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں تمہیں آپ کو پتا ہے نا میں آج تو کوئی case نہیں ہارا میں بالکل یہ case دی جاؤں گا آپ یہ عمد کریں تھوڑی سی میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے کیا کر رہے ہیں ہم جا کر کے ایک سپریم کورٹ کے جج کو کے خلاف کوئی انقواری کر کے اس کو ہم جن کے judicial magistریٹ کے پاس کریں گے چلا میں نے کہا یہ کہا کیا کر رہے ہو آپ لوگ انہوں نے کہا نہیں نہیں تم چھوڑ دو میں وہ سپریم کورٹ پہ کرتے کوئی خدا کا واسطہ ہے ایف آئیہ کر ہی نہیں سکتی complete یہ بات اس کا انجام کیا ہوگا اس میٹنگ کا اس میٹنگ کا انجام کیا ہوگا کہ it ended it ended i think کوئی موڈ خراب ہوا کہ میں انکار کیسے کر سکتا ہوں اشفاق پھر میں اب تھوڑا سا ایک اور بات جو مجھے یاد آ رہی ہے اچھلے کہ اس کو تو دھائی تین تین سالہ تین سال تین سال سالہ تین سال ہو گئے تو اشفاق نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سر پھر لنڈن چلیں گے نا لنڈن چلیں گے صرف فیملی کے ساتھ چلیں گے تو سر آپ کو کیا ہے سر سرکاری خرچے میں میں نے کہا یار لنڈن کو گولا مارو میں غریب آدمی ہوں میں کدھر سے اور پھر ادھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا تھا اشفاق کو اگر اس کو یاد ہو اور یاد آ جائے گا اس کو انشاءاللہ آج کل وہ چینل میں نے ایف بی آر لگا ہوا ہے اس کو اس کو جو بات ہوئی تھی تو میں نے اشفاق صاحب نے کو میں نے کہا تھا میں نے کہا یار میری بات سنو میں تو پیک پہ پہنچ گیا اپنے کریئر کے آزم صاحب بھی اپنے پیک پہنچ گئے یہ دونوں وقلہ حضرات ہیں ہم دونوں کا تو کریئر ختم ہونے والا ظاہر ہے بائیس کے بعد ریٹائری ہونا ہے اور گاؤں جا کے بیٹھنا ہے آپ کا ابھی کریئر شروع ہوا ہے بیسوے گریڈ میں پہنچے ہو اس میٹنگ کے بعد کوئی فالو آب بھی ہوا اس کا اس میٹنگ کے بعد کوئی فالو آب میٹنگ میرے ساتھ کوئی فالو آب نہیں ہوا ہاں ایک مرتبہ مجھ سے شہزاد اکبر نے مجھے تھی فیسی کوئی مجھے exactly وہ یاد نہیں ہے لیکن he was interested in the travel history of فائی جیسا صاحب میں تو پہلے یہ سمجھا تھا کہ شاید میں نے ان کو convince کر لی ہے میں یہ سمجھا تھا کہ میں نے ان کو convince کر لی ہے اس لئے یہ خاموشی چاہ گئی ہے لیکن یہ جو آپ بات کریں آج جو فاروغ نسیم صاحب کی میں نے statement سنی ہے یا دیکھی ہے یا پڑھی ہے یا پتہ لگی ہے اس میں ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ asset recovery unit نے کنے documents لائی تھی اور asset recovery unit کو یہ documents جیتے فPR نے جو ہماری agreements ہوئی تھی international organizations کے ساتھ OECD کے ساتھ اور کوئی UK کی کوئی taxation authorities ان کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ data share کرتے تھے اس data میں سے انہوں نے یہ چیزیں نکالی تھی اتنا مجھے اس وقت تھوڑا سا انتازہ ہوا تھا کہ یہ اشفاق کا اتنا زیادہ وہ بنتا نہیں ہے لیکن وہ data ہی اشفاق نے share کیا تھا جو کہ was a sacred data جو کہ ایک last last question کرلوں پھر میں آپ سے خدافز کر کے اپنے مہمانوں کی طرف آجوں گا آپ نے کچھ inton جو